تو ہم کر رہے ہیں بات بجٹ کی اور بجٹ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارا پینل ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایچ ایم شہزاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر خالد ولید ہمیں جوائن کر چکے ہیں ارشاد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے سابق چوئے ایم ایف بی آر آپ رہے ہیں بہت چکریہ اس کے علاوہ مفتہ اسماعیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی ہے مفتہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے مفتہ صاحب سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرتی ہوں کہیے گا حکومت جو بجٹ پیج کرنے جاری ہے وہ بظاہر آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے مطابق تیار کیا گیا ہے کیسے معشت کو بحال کرنے میں مدد مل پائے گی دیکھیں جو آئی ایم ایف میں ہم گئے ہیں اس کی وجہ تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے آہ ترز واپس کرنا ہے لوگوں کا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ آئی ایم ایف سے مزید قرض دیتے ہیں یہ قرض واپس کرنا ہے ان کی اس کی شرائط ہوتی ہیں ان کی شرائط معشت کو ریلیف دینے کے لیے لوگوں کو معشت کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے تو جو آئی ایم ایف کی آپ نے شرائط مانی ہیں اس سے ریلیف نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ اپنی اور چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ریلیف دے سکتے ہیں لیکن جو آپ پر خبریں آئی ہیں حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو ریلیف دیا جائے حکومت جو ہے وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ریلیف دینے پر تلیب ہی ہے لیکن جو ٹیکس دہندگ آنے ان کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی ہے مفتا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ صوبوں کو اور وفاق میں جو ترقیاتی بجٹ اگر اس کا کم کر دیا جاتا ہے یعنی صوبوں کا ترقیاتی بجٹ اور وفاق کا ترقیاتی بجٹ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیکس نہ لگانا پڑتا تیرہ سو عرب روپے کا زائد ٹیکس لگانا اب جو حدف دیا گیا ہے کیا یہ ممکن نظر آتا ہے آپ کو دیکھئے نو ہزار دو سو یا نو ہزار دو سو پچاس عرب روپے اس سال جمع کریں اگلے سال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرہ ہزار عرب روپے جمع کریں یعنی کہ چالیس فیصد اکتالیس فیصد زیادہ اگر یہ جمع کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایوریج پہ جو ٹیکس دہندہ گانے وہ چالیس پرسنٹ اور ٹیکس دے رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا نا جتنا آپ نے پیسہ دیا اس پار چالیس پرسنٹ اس کا زیادہ دیں گے ایک تو یہ ہے اب یہ انہوں نے تیرہ سو نہیں چودہ سو عرب روپے انہوں نے بی ایس ڈی پی پہ رکھا دو سو عرب روپے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو نقصان کرتی ہیں ریلوے جیسی وہ خرچ کریں گی سو عرب روپے پرابلک پرابیٹ پارٹرشپ میں حکومت خرچ کرے گی تو سترہ سو عرب روپے انہوں نے رکھا یہ وفاق کی طرف سے اور دو ہزار عرب روپے رکھیں صوبوں کی طرف سے صوبے ایوریج پہ ہر ایم پی اے کو ایک عرب روپے دیتے ہیں اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا اور وفاق جو ہے وہ پچھتر عرب روپے وفاق میں رکھے ہیں ڈیڑھ سو ایم ایل ہیں رولنگ پارٹی کے نون اور پیپلز پارٹی کے ملا کے ان کو سب کو پچاس پچاس قوڑ روپے ملیں گے بیسکلی اپنی مرضی پر خرچ کرنے کے تو چھے عرب روپے چھے سو عرب روپے کیا اس وقت ملک کو خرچ کرنا چاہیے تھا کیا ہم اس کے متحمل ہیں رائٹ نو آپ ایک طرف سے لوگوں کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیسنز کے اوپر دوائیوں کے اوپر بھی سیل ٹیکس لگائیں گے آپ کہہ رہے ہیں ہم ملک پاوڈر کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں گے آپ کہہ رہے ہیں ہم تمام ایگزمشن ختم کردیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر مزید ٹیکس لگائیں گے اگر ہم ہائیس بریکٹ نہیں بھی بڑھائیں گے تو بیچ کے بریکٹ اس طرح بڑھا دیں گے تین چار لاکھ روپے کی تنخواہ والا بھی تھوڑے سے زیادہ پیسے لیں تو ایک طرف آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں دوسری طرف آپ بھی دلے خرچے کر رہے ہیں اور ایم این ایس کو آپ چھے سو ارب روپے دے رہے ہیں اس کے بعد نہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس کو وائیڈن کریں گے تو نہ آپ زراعت سے ٹیکس لیں گے نہیں تو اگر اتنے ٹیکسز مزید لگائے جائیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ تو مزید خطے غربت سے نیچے چلے جائیں گے بھائی اس سال کے اندر روہ مالی سال میں ایک کروڑ آدمی اور خطے غربت کے نیچے گیا نو کروڑ لوگ سال کے شروع میں تھے تو دس کروڑ لوگ آپ کے خطے غربت کے نیچے آگئے ہیں اور یہ اس سال حکومت نے پھر ضائع کر دیا دیکھیں پاکستان میں فنڈمنٹل اصلاحات کی ریفارم کی ضرورت ہے یہ نظام نہیں چل سکتا جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان بنگلدے شرلنکا نیپال مالڈیف سب آپ سے آگے نکل گئے تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے نہیں کہ ہمارا نظام حکمرانی ٹھیک نہیں ہے یہ بیس تیس سال میں ہم بہت پیسمندہ ہو گئے ہیں ہمارے لوگ پر پستگی کے شکار ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو نظام حکمرانی چیز کرنا ہاتھ کرنی ہے لیکن اگر آپ ڈرتے ہیں آپ بغیر منڈیٹ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی آپ نے چھوٹے چھوٹے پیمند لگا کے کم لگا کے کام چلانا ہے تو اس طرح تو آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کے اندر ملک میں بے روزگاری پھیلے گی ملک میں غربت پھیلے گی ملک میں مایوسی تو پھیل رہی ہے مفتر صاحب اس پر بھی کومنٹ کیجئے گا ٹیکس وصولیوں کا جو نظام ہے وہ منصفانہ ہونا چاہیے تب جو ہے جا کے ملک میں بہتری آتی ہے اب جیسے کہ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تین سو عرب روپے کا ٹیکس دیتا ہے ذرائی شعبہ صرف جو ہے وہ اشاریہ دو فیصد ٹیکس دیتا ہے انڈسٹریل سیکٹر اکسٹھ فیصد ٹیکس دیتا ہے اور جو ریال سٹیٹ سیکٹر ہے ہمارا وہ صرف صرف آشاریہ تین فیصد ٹیکس دیتا ہے تو اگر منصفانہ نظام ہوگا ٹیکس کی وصولیوں کا تو میرے حال سے اتنی مشکلات پیش نہیں آئے گی ملک بھی ترقی کرے گا ہم شکوے شکایت کرتے ہیں نظر نہیں آئیں گے دیکھیں بین دو اصول ہوتے ہیں ٹیکس کے عام طور پر دوام ممالک میں ایک ہوتا ہے ہوریزونٹل ایکوٹی کہ اگر دو لوگوں کی آمدن برابر ہے تو ان کا ٹیکس بھی برابر ہوگا اگر میں بھی بیس لاکھ روپے سال کے کمارا ہوں اور آپ بھی کمارا ہی ہیں سال کے بیس لاکھ روپے تو ہم دونوں برابر ٹیکس دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی تنخواہ میں سے پہتیس پرسنٹ دے دیں اور میں ایک پیسہ بھی نہ دوں یا میں دو پرسنٹ دے دوں تو اس کو کہتے ہیں ہوریزونٹل ایکوٹی یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے تنخواہ دار تب کا جو ہے وہ اپنی انکم کا سب سے ہائی پروپورشن دیتا ہے بزنسوں اس سے کم دیتے ہیں زراعت والے بلکل نہیں دیتے ہیں اور جو پروپرٹی اونرز ہیں بڑے بڑے وہ بلکل نہیں دیتے ہیں دوسری ہوتی ہے چیز ورٹیکل ایکوٹی کہ جو زیادہ تنخواہ زیادہ آمدن والا ہے وہ اپنے انکم کا ایک زیادہ فریکشن ٹیکس میں دیتا ہے ہمارے یہاں اس کا الٹا ہوتا ہے کہ غریب آدمی سے ہم زیادہ ٹیکس بسلول کرتے ہیں جو چوکیتار جو ماسی ڈرائیور بچارہ سابن اپنی فیملی کے لیے خریدتا ہے اس سے ہم اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس لیتے ہیں اور کیونکہ اس کی ساری انکم وہ خرچ کر دیتا ہے تو اس کی پوری انکم کا اٹھارہ فیصد وہ سیل ٹیکس دے رہا ہوتا ہے جبکہ جو سیوک کرتے ہیں اس کا پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا سو یہ ہم نے دونوں جو ٹیکس کے اصول ہے اس کو جب تک ہم رائج نہیں کریں گے ہم اپنے ملک کے اندر غربت کو نہیں روک سکیں گے ٹھیک ہے مفتا صاحب ساتھ ہی رہیے گا ڈکر خالد صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں ڈکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ فرمائیے کہ نو ہزار عرب روپے کا خسارہ ہے کیسے یہ پورا ہوگا ہم اس کو کیسے پورا کر پائیں گے کیا جو محصولات کا حدف رکھا گیا ہے اس دفعہ حکومت کی جانب سے آپ کو حقیقت پسندانا لگ رہا ہے یا غیر حقیقت پسندانا ہے میرے مطابق تو بڑا امبیشیس ہے اور امبیشیس اس طرح سے ہے کہ آپ کو ایک تو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے اور دوسرا انہی لوگوں سے کلیکٹ کرنا ہے کیونکہ جو ابھی پالیسز لگ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ٹیکس ریٹ پڑھا کے ان جو ہے وہ محصولات کے جو آپ بڑھا رہے ہوں گے تو ہمیں اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا ٹیکس بیس کو جو ہے وہ بڑھانا ہوگا دوسری سائیڈ پہ جس پہ فوکس شاید نظر نہیں آرہا وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سائیڈ ہے کہ آپ جو ٹیکس ریوینی کلیکٹ کرتے ہیں اس کو خرچ کس طرح سے کرتے ہیں تو جو اس کو ہم خرچ کرتے ہیں وہ بڑی انپروڈکٹیو وے میں کرتے ہیں آپ کی انپروڈکٹیو کررنٹ ایکسپینڈیچرز وہ بڑے زیادہ ہیں آپ کی جو ایس ایس ہیں سٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں وہ جو ہیں وہ بڑی خسارے میں جا رہی ہیں آپ نے ان کے لیے کوئی جامل پلان جو ہے وہ کوئی ایمپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آتا آپ کا انرڈی سیکٹر جو ہے اس میں ان اپیشنسیز ہیں تو جب تک ہم ٹیکس ریوینیو کی پالیسی کو اپنے ایکسپینڈیچر پالیسی پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ لنک بھی کریں گے تو وہ انہی ان ایکوالیٹیز کی طرف جائے گا جس کی مطلہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ان ایکوالیٹیز بڑھتی جائیں گی آپ کا جو اکنومکس ہے اس کے اندر ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے جس کو آپ لیفر کرو کہتے ہیں اور لیفر کرو یہ بتاتا ہے کہ جیسے جیسے ٹیکس ریٹ بڑھتا ہے آپ کا آپ کے ٹیکس ریوینیو جو کلیکٹ ہو رہے ہیں وہ بھی انکریز ہوتا ہے لیکن وہ ایک خاص حد تک ہوتے ہیں اس کے بعد جب ٹیکس ریٹ بڑھتا ہے آپ کے ٹیکس ریوینیوز لیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے بزنسز بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی میڈل کلاس جو ہے وہ سفر کرتی ہے اگریگیٹ ڈیمینڈ ڈیگریز ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی گروہ سکن پر ہوتی ہے تو آپ کو یہ جو سویٹ سکوٹ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو ٹیکس پالیسی ہے آپ کے ریوینیو کلیکشن جو ہے یہ آپ کی گروہ کو کمپلیمنٹ کری ہو نہ کہ اس کو نیگٹیوی ایفیکٹ کرنا شروع کر دے پاکستان میں ابھی جو ریشو ہے یہ ابھی جو ریلیشنشپ چاہ رہا ہے یہ نیگٹیو ریلیشن ہے آپ ٹیکس لگاتے تو ضرور ہے لیکن ایک سال کے لیے ٹیکس جو ہے وہ ریوینیوز بھر جائیں گے لیکن اگلے سال آپ کو دوبارہ سے ٹیکس ریٹ بھرانا پڑتا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ سیکٹرز کو ٹیکس پالیسی کے اندر لے کے آنا ہے آپ کو اپنے انفارمل سیکٹر کو فارمل کرنا ہے آپ کو دیجٹالائز کرنا ہے آپ کو جو ہے وہ ٹیکس چوری کو روکنا ہے آپ کو یہ فرق ختم کرنا ہے ملک میں فائلرز بھی ہیں اور نان فائلرز بھی ہیں اور جب فائلرز یہ دیکھتا ہے کہ نان فائلرز سارے کے سارے انسینٹیوز وہ لے رہے ہیں اور ان کو مل بھی رہے ہیں تو وہ نہیں ہوتا دوسری سائیڈ پہ جب آپ کے جو ٹیکس دہندگان ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکس ریوینیو ہے وہ انپردکٹیو کاموں میں یوز ہو رہا ہے ملک میں انڈسٹریال گروہ کے لیے نہیں یوز ہو رہا کا جو کسٹ آف بیزنس ہے اس کو کم کرنے کے لئے یوز نہیں ہو رہا تو آپ جائے وہ ڈسکریج کرتے ہیں ان لوگوں کو جو تیکس دے رہے ہیں تو ہمیں اپنی تیکس پولیسی کو تیکس ادنسٹریشن کو اپنی انڈسٹریل گروہ کے لئے یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی انڈسٹری جائے وہ جیڈیٹی کا حصہ بن سکر آپ ایک نومکس سرکے کے اداد و شمار دیکھیں تو اگری کلچر کا شیئر بڑھ گیا ہے جیڈیٹی انڈسٹری کا شیئر جائے وہ دکریز ہو گیا ہے تو آپ کو تیکس پولیسی اس طرح سے لے کے آنے ہیں بالکل